نمسکر ساتھیوں کیسے آپ سبھی ایسا کرتا ہوں سبھی اچھے ہوں گے دیکھیں ابھی ہم لوگ جو ہے لیکچر تو پڑھی رہے ہیں لیکن ہم نے سوچا لیکچر کے ساتھ میں دیکھی ہم لوگ ابھی آپ لوگوں کو ایک ویڈیو دے رہے تھا جس میں ون لائنر کوششن جو ہے میں دے رہا تھا اور اس میں آپ کے جو صحیح جواب دیتے تھے ان کا میں اگلے ویڈیو میں نام بھی سامل کر رہا تھا لیکن ہم نے سوچا کہ آپ کو کہیں نہ کہیں وہاں پر جو ہے کیول کوششن مل جاتے ہیں اور انسر مل جاتے ہیں لیکن آپ کتنی تیاری کر رکھیں یہ نہیں پتا چل پاتا ہے اس کے لیے جروری ہے کہ آپ نہ اپنے آپ کو چیک کریں اور چیک کیسے کریں گے تو جس طریقے سے آپ کے ایکزام میں پرسن بنتے ہیں اسی طریقے سے آپ کو آپسن ملنا بہت جروری ہے تو اسی ادیس سے ہم نے یہ سیریز شروع کری ہے جس میں بائیلوجی کے ٹاپ ٹین موسٹ ایمپورٹن جو کوششن ہوں گے ان کو ہم لوگ شروع کریں گے ٹھیک ہے اس کے انترکت کیا ہوگا دس کوششن کو ہم سامل کریں گے اور ان کے چار اپسن ہوں گے جس میں آپ کو کیا کرنا ہے کہ اگر آپ کو جو کوششن آ رہا ہے اس کا جواب پہلے سے لکھ لینا ہے کمنٹ باکس میں اور اس کے بعد میں اپنا اسکور بھی جو ہے آپ کو کمنٹ باکس میں دینا کی کتنے دس میں سے کتنے آپ کے صحیح ہیں پانچ صحیح ہیں اچھے صحیح ہیں ایسے آپ کو جواب دینا اچھا دیکھیں یہ ایک ایمپورٹن بات رہے گی کہ یہاں پر جو ڈسکسن ہم لوگ کریں گے وہ ٹاپک وائز رہے گا ٹاپک وائز مطلب جو آپ کا بائیل چیپٹر جو ہے پر چیپٹر جو ہے میں آپ کو دینے والا ہوں جس سے آپ کی پریکشہ میں جتنے بھی کوششن آئے گے ان سب کو جو آسانی سے آپ کر لیں آج کا چیپٹر جو رہے گا سو سنتانت رہے گا سو سنتانت جو ہے ایمپورٹن چیپٹر آپ کو سب کو پتا چلیے یہاں پر میں نے ایک چیز لکھی ہے رٹ لو ہے نا یہ سبھی پریکشہوں میں پوچھے جائیں گے تو آپ اس میں دیکھئے جب اس میں کوششن دیکھیں گے تو آپ کو خود لگے گا کہ پریکشوں میں کتنی باری پوچ سب سے پیچھے جا چکے ہیں تو آپ کو رٹ تو لینے 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 ٹھیک ہے تو چلیے ہم لوگ شروع کرتے ہیں کوششن نامبر ف pianiker فاشت کے سن کوٹ کرنے بچوں میں سوسن انگ کون لوگ کونھ route میں خدا ہو سوچن کرتے ہیں ٹریکیا کے بارے پوچھا جائے یعنی سوانس ٹریکیا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ سوانس نلی کی بات کر رہے ہیں ہم نے آپ کو بہت اچھے ڈنگ سے جو ہے لیکچر میں بتایا تو آپ وہاں پر جا کر کے دیکھئے یہ آپ پر سوانس نلی کی بات ہو رہی ہے تو سوانس نلی سے جو ہے جو آپ کے کیڑے مکوڑے انسیکٹ ہوتے ہیں نا کیڑے مکوڑے جو ہوتے ہیں آپ کے اس کے علاوہ جو آپ کا کاکروچ ہوتا ہے کاکروچ ہوتا ہے یہ سب جو ہیں آپ کے کیا کرتے ہیں ٹریکیا سے جو ہے سیدھے سوانس جو ہے لے لیتے ہیں ٹھیک ہے یا سوسن کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ففوز ففوز کی مطلب بات ہو رہی ہے آپ پر لنگ سے کی ٹھیک ہے کہ لنگ سے جو ہے سوانس کون کرتا ہے یا سوسن کون کرتا ہے تو جتنے جنرلی دیکھئے سب ہی udhari جو ہے لنگ سے ہی کر لیتے ہیں جیسے آپ کا منو سے ہو گیا ٹھیک ہے ایجام پل کے لئے اگر بات کریں منو سے ہو گیا جانور ہو گیا تو یہ سب جو ہیں آپ کے ففوز سے جو ہے سوسن کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد next question کی اگر ہم بات کریں تو next question جو ہے آپ کا question number 2 ہے جنتوں میں anakسی یہاں پا دیکھیں اناکاسی لکھا ہے اس کو تھوڑا anakسی ہے یہ ٹھیک ہے anakسی anakسی سوسن جو ہے درس آتے ہیں تو�سن دو پرکار تو اینکسی سوسبین دبا تھے تو ایک آست آست آسرا یہنا جس میں اوڈ نو2 آپ کا اپستیت رہتا تھا اور ایک آسرا جس میں اوڈ نوڈ نو نو chopped تезде تو یہاں پر پوچڑẩ رہا ہے کہ آنس جو میں رہتا ہے کی Rendez تو یہ اس میں ہوتا ہے بلکل صحیح ہے اس کیریس میں ہوتا ہے بلکل صحیح ہے رہی ہماری مانس و pišíوں میں ملا آپ کا ناکسی سو干واتہ رہتا ہے تو اس کا انسر کیا صحیح ہو جائے گا آپ لوگ دکھئے دھان رکھئے گا آپ اپنا میرے بتانے سے پہلے کہ میں کون سا آپسان اس میں بتانے والا ہوں صحیح والا اس سے پہلے جو ہے آپ اپنا جو آپسان ہے وہ چن لیجئے گا ٹھیک ہے کیونکہ دیکھیں آپ کے لیے اسی وجہ سے جو ہے یہ سیریز جو ہے ہم نے لائے ہوئی ہے ٹھیک ہے تو آپ اس بات کو بسیز ڈنگ سے دھان رکھنا کوشن نمبر تھرڈ کی اگر ہے یہ امپورٹن کوشن ہے اب اس میں پنڈوں کی سنکھیا آپ کی کتنی رہتی ہے ٹھیک ہے یہاں سے آپ سے اکثر پوچھے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھیں دائیں کی گھر بات کریں دائیں میں جو ہوتے ہیں آپ کے تین ہوتے ہیں اور اگر بائیں کی بات کریں یہاں پر اگر ہم بائیں کی بات کریں تو بائیں میں دو ہوتے ہیں ارتھات اس کا آپسان کونسا صحیح ہو جائے گا ایک نمبر جو آپ کا صحیح ہو جائے گا ٹھیک ہے چلیے نیکس question کے بارے مگر ہم لوگ بات کریں تو next question جو ہے وہ ہے ففصی آوران کو کہتے ہیں ففصی آوران سمجھ رہو ففصی مطلب ہوتا ہے آپ کے لنگس جو ہوتا ہے نا لنگس لنگس کے اوپر ہم نے دیکھے لنگس کے بارے بتایا تھا کہ جو آپ کے لنگس جو ہے کچھ اس طریقے سے جو بنے رہتے ہیں ہے نا اور یہاں پر اس طریقے سے کچھ رہتا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے تو اس کے آس پاس جو ہے یہاں پر جو ہے ایک جھلی لگی رہتی ہے ٹھیک ہے تو آوران وہ کس کا بنا ہوتا ہے یہاں پر یہ بات پوچھی گئی ہے تو یہ جھلی کے بارے میں نے بتایا تھا اس کو پلورا کہتے ہیں سمجھ رہو پلورا یا پلورل یہاں پر دیا گیا ہوا ہیں تو پلورا جھلی جو ہے اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم نے ففص کے یعنی کہ آپ کے فیفڑے کے بارے میں جو ہے بہت ساری چیزیں میں نے بتائی تھی سمجھ رہو تو آپ پہلے جائیے اور لیکچر دیکھئی وہاں پر جو ہے بہت سارے جو آپ کو چیزیں ملنے والی ٹھیک ہے کوشن نمبر نیکسٹ کی بات کرتے ہیں کوشن نمبر فیپتھ ہے نمکھر میں سے قسم میں سور رجو پائے جاتے ہیں سور رجو کی بات کر رہا یعنی کی آپ کے یہ کیا ہے وائس یا ووکل کارڈ ان کو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ووکل کارڈ کہتے ہیں ان کو ٹھیک ہے یعنی سور رجو کو ووکل کارڈ کہتے ہیں جو بہت کو رجو نہیں بگی یہ کس کا ٹھیک ہے اور یہ کہاں پائے جاتے ہیں تو لیئرنگ میں پائے جاتے ہیں لیئرنگ صحیحز کوئی ہم کیا کہتے ہیں بتاو وائس واکس کے اس کو اس کو ہم لوگ وایس واکس کے کہتے ہیں وایس واکس کہاں جہاں سے ہمیں وائس ہمارے نکلتی جو ابھی ہم بول رہے ہیں لیکنimal loss وائس نکل لئی ہے کچھ ہی نکل کر کے آتی ہے ٹھیک ہے چلیے سکڑا حدوئی ٹھیک ہے ڈیکسٹ اگر اس کو کسٹی کو تھوڑا ہم لوگ سمجھ دیتے ہیں کہہ رہا یہ دیگر آپ کی تو یہ ہوتی ہے وہاں پرристیگر وایو نہیں ہوتا تو دیکھ اس طریقے سے رہتی ہے تو اگر مالی نہیں رہے گا تو چپ گناہ چاہتے ہیں تو یہ کہا کہا ہے کہ نہیں جب اللہ گناہ دیکھیں یہ کیا ہوتا ہے جو آپ کی اس کے مع reti یاد اس سے نالی کے ملت بہار سے یہاں پر عقا کے کچھ اس طریقے سے چھلے لگے رہتے ہیں اور وہ چھلے جو ہوتے ہیں وہ آپ کے کس کے ہوتے ہیں اپاستی کی ہوتے ہیں یعنی کارٹیلیز کی ہوتے ہیں کارٹیلیز ہوتا ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ملائم ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اپاستی یعنی ڈی نمبر جو آپسن جو اس میں صحیح ہو جائے گا اپاستی کے چھلے جو اس میں لگے رہتے ہیں ٹھیک ہے نیکس کوسٹن کے بارے میں ہم بات کریں تو مانو ففصوں میں کوپکاویں کئی سنکھیا یا کوپکاو کی سنکھیا پہ اپر تھوڑا لگ گیا ہے خوب کاؤں کی سنکھیا جو ہیں اس پور پوچھا گیا کی کوپکاو کی سنکھیا جو ہے دونوں میں ایک میں نے دونوں کی بات کر رہا ہے کہ کنی ہو گی ڈی کھا تو اس میں جو کوپکاو کی سنکھیا ہوگی وہ دو سو سے تین سو ملیون تو یہاں پر ہوتی ہے یہ بات آپ zijnias ڈنگ سے یاد رکھنا ڈی کھوپکاؤں کی سنکھیا جو کتنی ہوتی تھوہ سو سے تین سو ملین جو ہوتی ہے ٹھیک ہے نیکسٹ کوسٹن کی اگر ہم بات کرنے تو ایڈمس ایپل جو ہے ایڈمس ایپل جو ہے یہ کس کا بھاگ یہ بہت امپورٹن کوششن ہے دھانکنا آپ کے گلے میں دیکھا ہوگا کہ اوہ رہا ہوا ایک بھاگ دکھائی پڑتا ہے اسے ٹیٹوہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ٹیٹوہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اور اسی کو جو ایڈمس ایپل کہتے ہیں اور یہ ہوتا کہاں تو یہ لیئرنگ سیمہ ہوتا ہے دیانکنا کہاں ہوتا ہے لیئرنگ سیمہ جو ہے یہ ہوتا ہے لیئرنگ سمیں ٹھیک ہے لیئرنگ سے کیا ہوتا آپ کا بتاؤ بھئی تو ہم نے بتایا بھی کی وایس واکس ہوتا ہے ٹھیک ہے لیئرنگ سمیں جو ہے آپ کا یہ ایڈم سیپل جو ہے لگا رہتا ہے ٹھیک اس کے بعد میں گرم بات کر دیکھئے یہاں پر دیا ہوا ایپی گلوٹس کیا رہتا ہے تو ایپی گلوٹس جو ہوتا آپ کا جو ٹریکیا ہوتا نا سوانسنلی تو سوانسنلی کے اوپر یہاں پر کیا ہوتا جو ہم سوانس لیتے ہیں یا جب کھانا کھاتے ہیں تو کئی بار کیا ہوتا ہے کہ کھانا جو ہے آپ کی سوانسنلی میں جانے کا ڈر رہتا تو اس لیے جو ہے کیا ہوتا ہے کہ اپی گلوٹس جو ہے سوانسنلی کو اتنی دیر کے لیے بلوکج کر کے رکھتا ہے جس سے جو آپ کے جو ہے سوانسنلی میں جو ہے بھوجن نہ جا پائے ٹھیک ہے نیکس اگر بات کریں نیکس کوشن کی چلیے ہم لوگ بات کرتے ہیں کوشن نیکس کوسن کریں مبار 9یم بات کریں توrog کو بھیس کو نیم سے چید قابل جو ہے اے ٹیپی کا جو ہے نریم ہوتا ہے میعنے اس کے بارے میں آپ سے بتایا تھا ٹھیک پہ iba پر آپ کے جاتے کٹنا ہے ٹھیک ہیں چک رو بناتا ہے ٹھیکیں چلو نیکس کوشن کی بات کریں تو یہاں پر دیا گیا سوسن کی پکریہ ایک ڈیڈ 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 ڈیس کریا ہوتی ہے ملت سوسن کی پکریہ کو ہم اور کیا کیا کہہ سکتے ہیں تو اس میں آکسی کرون ہوتا ہے آکسی کرون مجھے سمجھ رہے ہیں ہم نے بتایا تھی یہاں پر کیا ہوتا ہے گلوکوز اپستیت ہوتا ہے گلوکوز سمجھ رہے ہیں نا گلوکوز بارے مطایا ہے C6H12O6 ہے نا اور یہاں بار پلس کیا ہوتا تھا 602 ہوتا تھا نا اور یہ ہیں جو ہے کیا بناتے تھے 6 co2 بناتے تھے پلوس آپ کا 6s2o یعنی کی ہم نے بتایا تھا یہاں پر کیا نکلتا تھا آکسی کرون کی پر کریہ کے انترگت اس کے علاوہ یہاں پر پلس ارجہ بھی نکلتی تھی یعنی atp میں جو ہے یہاں پر ارجہ بھی آپ کی نکلتی تھی کتنی اور نکلتی تھی 38 جو ہے atp جو ہے اور نکلتی تھی آکسی سوسن کی انترگت میں نے یہ باتیں آپ کو بتائی تھی گلوکوز کا دیکھئے گلوکوز جو ہے آپ کا نا یہ آکسیجن کے سمپرک میں آ کر کے اس میں آکسی کرن ہوتا ہے اس کا ملہب آکسی کرن ہو جاتا تھا اور اس سے جو ہے آپ کا کارون ڈائی آکسیڈ پلس جل جو ہے آپ کا پرڈیوس ہوتا تھا ٹھیک ہے تو ہم نے کیا بتایا سوچن کی پرکریہ ایک ڈیڈ ڈیس کریا ہوتی ہے آکسی کرن بلکل صحیح ہوتا ہے اس کے اعت کیٹا والیک یعنی آپ آپ چاہی پرکریہ اس کو کہیں گے آپ چاہی پرکریہ اٹھیک ہے تو یہاں پر آپ چاہی پرکریہ ہوتی ہے بلکل اسمہ چھے پی اچھا اسمہ چھے پی کیا تو دیکھیں آپ پر کیا لکھا اٹی پی نکلا نا تو جب یہاں سے جب یہ گلوکوز کا دہن ہو رہا ہے آکسی کرن ہو رہا ہے تو اس سے کیا نکلے اسمہ تو اسمہ دیکھیں آپ پر لکھا کیا اسمہ چھے پی ٹھیک اور کیٹا والیک ملضب اس کو پچار ہے ٹھیک تو اس کا ملضب کیا ہوا ہوا انسر اس کا اوپری تو سبھی جو ہے اس کا انسر ہو جائے گا تو یہ دس کوشن ہم نے آپ کو بتا دیئے تو آپ نہ ان کے جو ہے انسر جو ہے آپ کمنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا اور بتائیے کتنے آپ کے صحیح ہیں ٹھیک ہے thank you for watching us